بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویوز اسلام علیکم میں اپنی مہک بیوٹی چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے آپ لوگوں کو پریشان ہونے سے کل کی مشکل تدور نہیں ہو سکتی آج کا سکون بھی غرط ہو جاتا ہے اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے جہاں کہیں بھی آپ لوگ رہتے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کہیں بھی اپنے بھن بھائیوں کے ساتھ اس کے علاوہ کہیں بھی آپ لوگ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو حسدین کی حسد سے بغض سے ان کی بری نظر سے اور ان کی شیطانی چالو سے محفوظ رکھے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اور میرے ملک پاکستان کو بھی تمام لوگوں کی بری نظر سے محفوظ رکھے آمین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فیس پیک بےوٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ فیس پیک متعلق کا شیئر کرنے لگی ہوں میں آپ لوگوں کو اس کے فوائد ملتانی مٹی کے بتا دیتی ہوں ملتانی مٹی آپ کی سکین کو ایک تو کلنزنگ کرتا ہے اور آپ کی موستیرائز کرتا ہے جلد کو اور اس میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں میں ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کیا فوائد ہوں گے غلاب ملتانی بٹی کے ساتھ عمل کریں گے آپ کی جلد کو نوسترائز کرے گا اور سوفٹ کرے گا اور آپ کی جلد کو پیفیرنس لائے گا پھر ہلڈی ہے ہلڈی جو ہے انٹی بائٹک بھی ہے اور یہ آپ لوگوں کی جلد ہے جو دانی ہیں اکنی پورز ہیں اور تمام جو بھی ہیں جرمز کو ختم کرے گا آپ کی جلد پر اکنی ویرا کو ختم کرے گا شہد بھی اسی طرح یہ بھی شہد بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی آپ کی جلد کو ساف کرے گا آپ کی جلد پر انٹی بائٹک ہے یہ بھی تو یہ جراسیم کش ہے جراسیم کو مارتی ہیں دونوں چیزیں ہیں جو انٹی بائٹک ہیں اور اس کے علاوہ ملتانی مٹی تو آپ کو بتائی دیا ہے میں نے کہ بے حد صاف جلد پر وائٹننگ کے لیے عمل کو اچھا تیز کرتی ہے اور ویسے بھی اس کا ملتانی مٹی کا مارکس جو ہے نا ایک ہربل وائٹننگ کا طریقہ ہے اور گھر میں جو اڑتے ہیں ہم زیادہ کاسمیٹک کی چیزیں نہیں استعمال کرتی ہیں وہ اگر یہ ملتانی مٹی استعمال کریں گی تو ان کی جلد ویسے ہی صاف اور ڈنور ملائم ہو جائے گی اس کے بعد یہی نام ویٹمین ای ہے یہ اس کے فائد جو ہے میں کل آپ کو اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گی لیمو ہے لیمو کا رس جو ہے اس میں آپ لوگ اس میں استعمال کریں گے تو لیمو تو کچھ اور فیس پہ جو ہے نا پلائی کرنے سے وہ سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کا لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہی ہے لیمو کا رس استعمال کریں گے اس پیک فیس پیک کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے سائی ڈیفیکٹ نہیں کرے گا لوگوں نے درمیہ جل پر کماریوار کرتا ہے کیونکہ لینبو کا راست ہے یہ اقتضاب کا کام کرتا ہے تو آپ لوگوں نے جل پہم釜ا ہے کہ اپنی جل پہ مجھ سے طرح عمل کریں میں نے آپ لوگوں کو بتانے لکھی میں بتانے لگی ہوں ہیں آپ لوگوں نے کچھا دودھ دی لے لینا ہے کچھا دودھ تو بہت اچھا ہے اگر تمام چیزیں نہ ہوگا آپ لوگوں نے کچھا دودھ کر ان کی دانیاں اگر آپ لوگوں کے دانیاں نکلنے ہوئے ہیں یا ایکنی کا پروبلم چل رہا ہوں جن لوگوں کے طور ان کے لئے تو یہ بہت مفید ہے آپ دن میں دو دفا بھی یہ یوز کریں تو یہ بہت اچھا ہے آپ کی جلد کے پیسے جتنی بھی ایکنی ہیں وہ تمام پروبلم ختم ہو جائیں گے آپ کے یہ آپ لوگوں نے کچھا دودھ لے لینا ہے اور اس میں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس میں آپ لوگوں نے یہ ایسے اپ کے گلاب دے لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے آپ لوگوں نے ملتانی مٹی لے لینا ہے آپ لوگوں نے اس میں یہ ہلڈی ایڈ کر لینا ہے یہ ہے شہد یہ ہے یہ ہے اور وہ اور یہ ہے لیمبو یہ لیمبو لے 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 لینا ہے این کو چاہر کریں کہ ہوں میں طرف بڑھا کریں اپنے جلد پر ہے اس کو استعمال نہیں کرنا اس کو بلکل آپ لوگوں نے کسی بھی چیز میں استعمال کریں آپ کو اپلائی بھی چیز لے لیں جو آپ چیز مکس کر کے لگائیں لگا شاہ کریں لگتا آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کر اور نہیں لگانا نہیں کیا اگر آپ جلد لگائیں گے تو یہ آپ کی جلد کو کٹ بھی سکتا ہے اسی لئے لیمبو آپ کسی چیز میں مکس کر کے لگائیں اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ لیمبو جلد کو صاف کرنے کے لئے ہم کھالی پانی میں ہی مکس کر کے پیئیں تو بھی ہماری جلد کو فیر کرتا ہے یہ ویٹامین ای کا کیپسول ہے اس لئے میں استعمال کر رہا ہوں یہ ویٹامین ای کا کیپسول ہے یہ فیس پیک بن گیا ہے یہ فیس پیک بن گیا ہے جیسے اکتن کا کلر ہوتا ہے ایسے ہی اس کا کلر جیسے ہوتا ہے یہ بان گیا ہے آپ لوگوں کو آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں یہ دیکھاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے فیس پیک کیسے اپلائی کریں گے اس کو آپ لوگوں نے ایسے ہاتھ پہیا ہے میں نے کیونے کی بلیچ کیا تھا تو میں نے آپ کا سوچا آپ لوگوں کو دیکھاتی چاہوں یہ دیکھیں ڈریکٹ ایک دم سے نہیں آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں فیشل کے بھی اور بلیچ کے بھی آپ دیکھیں کتنی وائٹنگ آرہی ہے کیونے بلیچ کا استعمال کرنے سے آپ لوگوں نے بھی کیونے بلیچ کا لازمی استعمال کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا فیس پیک کیا اور میں یہ فیس پیک استعمال کر رہی ہوں اس میں جو میں نے حلدی کا استعمال کیا ہے حلدی تو درتی بلیچ ہے تو یہ ویورز دیکھئے گا آپ لوگوں کی جلد پہ یہ کتنا اچھا اثر کرتی ہے یہ فیس مارکس میں اپنے میہک بیوٹی چینل میں میشہ کوشش کرتی ہوں کہ آسان سے آسان اور سستی سے سستی جو چیزیں آپ لوگ گھر میں اپورڈیبل ہیں وہ آپ لوگ استعمال کر سکیں اس کو ایسے آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اس کا آپ نے مساج نہیں کرنا کیونکہ یہ جو ہے اگر آپ استعمال کریں اس کا مساج کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ آپ کی جلد کے پورز کھل سکتے ہیں اس سے اور آپ کی جلد جو ہے اس پر سائی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں تو بہتر ہی ہے کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں تو صرف مارکس کے طور پر استعمال کریں اس کا مساج نہ کریں تو ویورز یہ ملتانی مٹی آپ کی جلد کو ٹائٹ کرتی ہے تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ اس کو لگا کے اس کا مساج نہ کریں مساج کرنے سے پھر جلد پر جھوریاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ملتانی مٹی کا استعمال ہی اسی لئے کیا جاتا ہے کہ جلد آپ کی ٹائٹ ہو اور آپ کی جلد پر جھوریاں نہ پڑھیں یہ میں نے آپ لوگوں کو فیس پیک بتا دیا آپ لوگوں نے یہ استعمال کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ میرا فیس پیک کیسا ہے میں ابھی یہ پانچ منٹ لگا رہنے دیتی ہوں پھر آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ فیس پیک کیسا بننا ہے میرا میں نے ویٹمین ای کے کیپسول میں مکس کیا ہے یہ آپ کی جلد کو شائن کرے گا آپ کی جلد کو نرم اور سوف کرے گا اور آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے اور پندر منٹ کے لئے اس کو اسی ہی لگا رہنے دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو میں بھی صرف آپ لوگوں کو دکھانا چاہا رہی تھی کہ میری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو جہاں خلائب کرنے لگا ہوں میں یا میرا ہدا کردی تھوڑ تو میں یہ تھے خورت ہ Weverز میں خشک ہوں گئے جہاں خیلم کے recognizing ہ imagens موسیقی rogورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور تمام کام خود سے کرنے ہوتے ہیں تو کافی کالے ہو جاتے ہیں دن میں ویسے سے دن پر اگر آپ لوگ استعمال کریں دن پر آپ لوگ اگر یہ فیس پیک کے علاوہ بھی آپ لوگ اگر چاہیں تو دیلی جو ہے یہ ایک یہ ٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو دیلی کام کرنے والی عورتیں ہیں وہ روزانہ کام کرنے کے بعد جب اپنی گھر میں جو کوئی چھوٹا سا کپڑا لے کر سرف سے اس کو دھولیں یا سابون سے تو اس کے علاوہ اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی تھوڑا سا ہاتھوں سے جب ان سے دھوئیں گی آپ تو وہ سرف سے تمام اعلاب کی اتر جائے گی خاص طور پر جو لوگ چولہ استعمال کرتے ہیں یا کالے برطن ویرہ دھونے جنے پر جاتے ہیں تو وہ جو ہے خاص طور پر یہ ٹی پر استعمال کریں کہ روزانہ ہی آپ لوگ اگر برطن دھوتے ہو تو برطن دھونے کے بعد آپ لوگوں نے چھوٹا سا کپڑا رمال ہو گیا چھوٹا سا یا دوسرا نپکن ویرہ آپ دھولیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ کا ہاتھ بلکل صاف ہو جائے گا خاص طور پر آپ لوگوں نے برطن دھونے کے بعد یہ ٹی پر لازمی استعمال کرنی ہے مجھے میں پھر بھی ہفتے میں ایک مرتبہ یہ ٹی پر یوز کرتی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ خود کالے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بیورس میں نے نیلز ویرہ کوئی نہیں اتنے بڑے کیوں میں کیونکہ میں ماسک بھی پڑھنی ہوتی ہے تو اس لئے نیلز کا جو ہے میں مجھے خود بھی اچھے نیل لگتے زیادہ بڑے ہوئے نیلز تو میں کوشش ہی کرتی ہوں کہ شاید کوئی فنکشن ویرہ اس میں آرٹی فیشل لگا لے نیلز لیکن میں جو ہے نا آئی ڈی کرتی ہوں نیلز کو بڑا کرنے نہیں کرتی میں تو ویورس اگر آپ لوگ یہ دیکھیں کیونکہ میرے ہاتھ میں وہ بناوٹ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو شکر ہوں کہ میرے نیلز بڑے ہیں میرا ہاتھ خوبصورت ہے کیونکہ مجھے اپنے میرے بچے بھی چھوٹے ہیں تو میں نے ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو میں نے اپنی یہ ریمیڈی شیئر کی ہے آپ لوگ جو ہے خاص طور پر میرے بچے جب تک بڑے نہیں ہوتے میں اس کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جو اینا فیشن کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھ دوں اور اپنی جو ڈیلی کی روٹین ہے ورک ہے میں وہ سارا انجام دے سکوں ویورز میں نے یہ آپ لوگوں کو فیس پیک دکھایا ہے آپ لوگوں نے اس کو اپلائی بھی کرنا ہے اور مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریمیڈی کیسے لگی اور میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور میل کے بٹن پر کلپ بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ فیس پیک اپلائی بھی کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ اللہ آپ لوگوں کو بھی اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور میرے گھر کو بھی میرے بچوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں